اسلام علیکم میں امتیاز شاد ہم تم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسرائیل نے انتہائی ظلم کی داستانیں رکم کر دی ہیں اسرائیل نے بغیر سوچے سمجھے کہ جنگی اصول کیا ہوتے ہیں جنگی قوائد و زوابط کیا ہوتے ہیں اس نے تمام چیزوں کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے بین وقوامی قوانین کو پاش پاش کرتے ہوئے فلسطین کے اوپر سفید فاس فورس بمبنگ کرنا شروع کر دی ہے اسرائیل نے بنیادی طور پر فلسطین کے ان علاقوں کو نشانہ بنا رکھا ہے جہاں پر سیویلین عبادی جو ہے وہ ریعش پذیر ہے اور کسی قسم کے مزہمت کاروان موجود نہیں ہے لیکن دوسری طرف حماس نے جو ہے اور حزباللہ نے مل کر اسرائیل کو ناکوچنے جبوا دی ہیں اور مو توڑ جواب دے رہے ہیں اور ان طابق توڑ جواب کے اندر بین وقوامی طور پر بہت ساری قوتیں بھی شامل ہوئی جس میں امریکہ اور برطانیہ نے بھی خاص طور پر اپنا جو ہے وہ بیری جہاز جو ہے وہ بیج دیا ہے اصلے سے لیس امریکہ کا جہاز پہلے بھی پہنچ چکا ہے لیکن اس کے جواب میں ایران نے بہت بڑی کامیابی دی ہے حماس کو ایران نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ایسی سیویلین عبادی پر دوبارہ سے کوئی ایسی بمبارمنٹ ہوئی یا کوئی حملہ ہوا تو پھر اس کا جواب ملے گا اس وقت حماس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اسرائیل کو مو توڑ جواب دینا چاہتے ہیں بنیادی طور پر یہ سارے مسائل جو ہیں یہ کیا ہیں اور ایسا کیوں ہوا ہے کہ یک دم حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور اسرائیل نے اس کے بدلے میں جواب دینے کے چکر میں پورے فلسطین کے ان علاقوں کو ملیامیٹ کرنا شروع کر دیا ہے جہاں پر نہتے عبادی رہ رہی ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ظلم کی لمبی داستانے رقم کر رکھی ہیں فلسطینیوں کو پر یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے اس سلسلے کو کئی دہائیاں ہو چکی ہیں اور خاص طور پر قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ امریکہ اور یورپ کا نجائز بچہ ہے اور یہ نجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے نجائز قبضے کو بنیادی طور پر اس وقت قانونی حسیتیں دینا شروع کر دی یورپین نے اور خاص طور پر امریکہ نے اور برطانیہ نے جس وقت عرب لوگ جو ہیں وہ آپس میں تمام عرب مالک تتر بطر تھے اور اختلافات کا شکار تھے بدقسمتی تو یہی رہی کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے آپس میں اتحاد جو ہے اس کو ختم کر دیا آپس میں ایک دوسرے سے جگڑے اور لڑائیاں شروع کر دی جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو شے ملی اور انہوں نے فلسطین کو پر ظلم کے پہاڑ گرا دی اس وقت فلسطینی جو ہیں وہ مدد کے تعاون کے طلبگار ہیں اور پوری امت مسلمہ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے ممالک اور لیڈران ہیں وہ نہ جانے کس خموشی کا شکار ہیں اور کن مسئلحتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کھل کر اس وقت اسرائیل کے مخالف بات نہیں کر رہے اور فلسطینیوں کی مدد اور معاونت کو نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن پاکستانی عوام جو ہے پاکستانی عوام ہر لحاظ سے فلسطینیوں کے حق میں آواز بھی بلند کر رہی ہے اور ان کے لیے نکل بھی رہی ہے چندے بھی اکٹھے کر رہی ہے اور پاکستانی گورمنٹ جو ہے اس نے بھی بڑا واضح پیغام دیا ہے قوم متحدہ کے اندر درخواست دائر کیا اور انہیں کہا ہے کہ یہ جنگ بندی کروائی جائے بہرحال اپنی اپنی سطح پر ساری ریاستیں کام کر رہی ہیں لیکن یہ اصل جو لڑائی شروع ہو گئی ہے یہ عالمی جنگ کی طرف جائے گی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چائنہ اور رشیہ بھی امریکہ کو جواب دے رہے ہیں اور امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی کردار ادا کیا تو پھر ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے اس وقت امریکہ چونکہ باز نہیں آ رہا اور وہ چاہ رہا ہے کہ شرارت پھیلے تو پھر چین اور روس جو ہیں یہ بھی ان کی مدد کے لیے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں ہندوستان البتہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے چونکہ اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ یہ سی پیک ان کا جائے اسرائیل اور اسرائیل سے یورپ کی مہنیوں کو جوڑے یہ سارے اس پلیننگ کے اندر لگے ہوئے تھے اور ان کا مقصد تھا کہ چائنہ کو چائنہ جو پاکستان کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ مل کر یہ جو یہاں سے سڑک نکال رہا ہے اور یہ گرم پانیوں کی طرف جا رہا ہے اور آگے میڈلیس کے ساتھ جوڑنے جا رہا ہے تو یہ سلسلہ ٹوٹنا چاہیے یہ وہ سارے کام ہے جس کی وجہ سے وہاں پر سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں لیکن حماس اور حضب اللہ جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں اٹیں گے اور جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا اور جب تک ہم جو ہیں وہ بیت المقدس کو ازاد نہیں کروا لیتے اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے حماس کے اوپر پریشر جا رہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے قیدیوں کو نہ چھوڑا تو ہم مزید عبادیوں کو نشانہ بنائیں گے تو حماس نے بڑا واضح جواب دے دیا ہے کہ آپ جو مرضی کریں ہم جب تک جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوگا تب تک کسی صورت بھی قیدیوں کا تبادلہ نہیں کریں گے اور ہمارے پاس اتنے قیدی ہیں کہ ہم آپ کے ایک بدلے کے جواب میں نجانے کتنے قیدیوں کو زبا کریں گے فلسطینیوں کے اوپر جو ہے وہ سفید فاس فورس بمبنگ کی جا رہی ہے جس سے ان کی جیلد اور ہڈیاں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جاتی ہیں اور یہ بہت نقصان دے ہے اور جنگوں میں اس کی ممانعت ہے لیکن یہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا وہ استعمال کر رہے ہیں بہرحال اس وقت جو ہے وہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ آخر کون ہوگا جو اسرائیل کو روکے گا حماس نے اور حضب اللہ نے مل کر اسرائیل کو بہرحال اس وقت سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو بھی اپنا عوضہ سے استیفہ دینا پڑا ہے تو وہ غلط خبریں پھیلا رہے تھے اصل خبر یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کر وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں اور دنیا میں جدر جدر بھی اسرائیلی موجود ہیں وہ سارے چھپے ہوئے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ہمارے صد کیا ہونے جا رہے ہیں اگر یہ جنگ بندی کروانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اصل حالت پر جانا پڑے گا جو فلسطین اور اصل میں اسرائیل کا جو مین مسئلہ ہے جس میں عرب ممالک کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بدقسمتی یہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ خالی خموشی اختیار کی ہوئے ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں اپنا اگر اصل و رسوق استعمال کریں عرب ممالک تو بہت سارے مسائل کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے اور تقسیم در تقسیم کے چکر میں یورپ جو ہے خاص طور پر یہودی جو ہے لوبی جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے اور اس نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا ہوا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ قتل عام جو ہے یہ بڑے عرصے سے جاری ہے لیکن اس وقت بھی قوم متعدہ بھی خموش رہی اور یورپ بھی خموش رہا آج تھوڑی سی اسرائیل کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پورا یورپ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور قوم متعدہ کو بھی بیانات یاد آگئے ہیں کہ وہاں بچوں کا خیار رکھا جائے حالانکہ حماس اور حضب اللہ نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی وہاں پر خواتین اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جو ہتھیار نہیں اٹھا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اوپر ہتھیار جو ہے ان کا استعمال نہیں کریں گے لیکن اس کے برعکس اسرائیل جو ہے وہ ان عبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں پر نہتے فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ ریعش پذیر ہیں بہرحال اس کے اندر بین الاقوامی طاقتوں کو پوزیٹیو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا ورنہ یہ جنگ پھیلے گی اور یہ جنگ رکے گی نہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی اور اس کو عالمی جنگ کی طرف بھی تشبیح دی جارہی ہے کہ اس سے عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے بہت ساری ایسی قوتیں جو ہیں وہ ہماس کے ساتھ آ کر مل سکتی ہیں اور بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی آ کر ملیں گی اور پھر یہ بین الاقوامی جنگ چھڑ جائے گی اور جس کے اندر جو بڑے بڑے پلیئرز ہوں گے وہ پھر چائنا اور ریشیا بھی اپنا کردار ادا کریں گے اور امریکہ اور برطانیہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ جنگ جب چھڑے گی تو پھر اس کو رکے گا کون ابھی بھی وقت ہے سنبھل جائیں اسرائیلیوں کو رکنا پڑے گا اور انہیں فلسطینیوں کا حق انہیں دینا پڑے گا ورنہ ہر دفعہ کی طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ ظلم کرتے رہیں اور ظالم کو ہی جو ہے وہ آپ معصوم کہہ کر اس کو معاف کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے مظلوم کی اہا اور آواز جو ہوتی ہے وہ ایک نیک دن اٹھنی ہوتی ہے اور بہرحال اس وقت مظلوم کی آواز بلند ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ فلسطینیوں پر اپنا خاص رحم کرے اپنا اپنے گرد و نوہ کا خیال رکھئے گا امتیاز شاہد کو اجازت دیں پاکستان پائند آبا